موسیقی جلغار کی بدولت وہ بڑی حد تک محفوظ تھے پھر بھی جب ہوا کا کوئی تیز و تن چھونکا ان کے جسموں سے ٹکراتا تو انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے بدن میں جا بجا نشتر سے چھپ رہے ہوں علاؤ کی تیز روشنی بیرانے میں دور تک لپکتی اور کپکپاتی نظر آ رہی تھی ہوا کی شائن شائن اور سمندر کی بپری ہوئی موجوں کے شور نے فضاء کو سہر آلود کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے تاغوتی قوتوں نے اچانک ان پر جلغار کر دی ہو اور ان کے ستی ہوئے چہروں کو دیکھ کر شیطانی انداز میں رکس کرتی پھر رہی ہوں لوگوں کا خیال تھا کہ گزرتے موسم نے ایک آخری کروٹ لی ہے لیکن برطانوی باشندین اس تغیر کو بھی آسیبی رنگ دینی کی کوشش کی تھی وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مقدس پیغمبروں کی رحمتیں ہمارے سروں پر سایہ فگن رہیں میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب بھٹکے وہ مسافروں پر کوئی آسمانی آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو بدروہیں اسی طرح موسم پر حسندارس ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں ہمیں خداوند بزرگوں برطر سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے کیا تم ہمیں خوف صدق کرنی کی کوشش کر رہے ہو ایک مسافر نے ناغوار انداز میں سے گھورا موت پر حق ہے میرے عزیز میں تمہیں خوف صدق کرنی کی کوشش نہیں کر رہا لیکن ذرا غور کرو اگر آسمانی بلاؤں نے ہمارے گرد اسی انداز میں اپنا گھیرہ تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو ہماری موت تم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے تو اٹھ کر ساحل کی طرف نکل جاؤ ایک دوسرے مسافر نے برطانوی باشندے کو نفرت سے مخاطب کیا میں نے سنا ہے کہ اگر نرم ریت پر سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر کوئی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اگر ہواوں نے اپنا رخ تبدیل نہ کیا تو کیا ہم سردی کی شدت سے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے امریکی عورت نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے صبح تک میرے جوڑ اور پٹھے اکڑ کر برف کے تودے میں تبدیل ہو چکے ہوں گے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جسم کے کھلے حصوں کو ہمالش کرتے رہنے کا مشورہ دوں گا پہریو کاب کے میڈیکل آفیسر نے کہا دواؤں اور لباس کے دم موجود کی میں ہمیں موسمی اثرات سے خود کو بچانے کی خاطر روایتی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر ایک سہمے وہ شخص نے ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ سردی کی یہ شدت یوں ہی ساری رات جاری رہے گی میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں میرے دوست موسم کی مزاج کی تشخیص میرے بس میں نہیں پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہوا کی تیزی میں کمی آتے ہی ہم سکون سے رات بسر کر سکیں گے مجھے اس وقت اپنے ساتھیوں کا خیال آ رہا ہے ایک عمر رسیدہ مسافر نے کہا خدا جانے وہ کس حال میں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر حال میں ہوں دوسرے اس لئے ظاہرین کے خیر سگالی کے جذبے کے پیش نظر انہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تم جنگلیوں سے انسانیت کی توقع رکھتے ہو مجھے تو شبہ ہے کہ اب تک ان سے افہام ویشی درندوں نے ہمارے ساتھیوں کو تمہیں مقدس مریم کا واسطہ امریکی خاتون نے تیزی سے کہا ایسے ناخوشکوار موسم میں اتنی بھیانک باتوں سے پرہیس کرو ہمیں ایک دوسرے کو مطمئن رکھنے کی خاطر تسلی دینی کی ضرورت ہے ان کی درمیان موسم کی شدت پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا لیکن فیصل اس وقت بھی بڑی سنجید کی ستر شولی شاہ کا اور شوالہ کے بارے میں غور کر رہا تھا اگر سفیدریش بزرگ نے بروقت اس کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ چٹانوں کی بلندی سے چھلانگ لگانے کی صورت میں سمندر کی موجوں میں گم ہو کر کسیابی جانور کا شکار بن چکا ہوتا زندہ رہنے کی صورت میں وہ ان باتوں کو خواب سمجھ کر ذہن جھٹک سکتا تھا لیکن مجذوب کی وہ تسبیح جسے بزرگ نے واپس کرنے کے بعد جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی تاقیت کی تھی اس وقت پہ اس کی جیب میں موجود تھی تسبیح کی واپسی کے بعد تر شولی سے اپنی ملاقات عظیم شاہ کا کی مجرمانہ سفارش اور بزرگ سے ہونے والی گفتگو کو محض خواب سمجھ کر فراموش نہیں کر سکتا تھا حالات کے پیشے نظر اس نے شنکر کے پورسرار صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی جعوید نے بھی تفصیل سننے کے بعد اسے یہی مشورہ دیا تھا فیصل نے اسے پوری رودات سنا دی تھی البت حسن رسیدہ بزرگ کی ہدایت کے مطابق ان کے ذکر کو درمیان سے حضف کر دیا تھا ان کا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ شنکر کی پورسرار قوتیں شیوالہ اور شاکہ کے مقابلے میں اس کے لئے کارامت ثابت ہو سکتی تھی بحری اقاب پر ملاقات کے وقت شنکر نے جس انداز میں آنکھ بند کر کے اس کے ماضی اور حال کے واقعات کو بیان کیا تھا وہ یقیناً حیرت انگیز تھا فیصل کے مستقبل کے بارے میں بھی اس نے عجیب و غریب پیش گئی کی تھی اس نے کہا تھا کہ انہیں اپنے رادوں میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر بڑے پاپر بلنے پڑیں گے لیکن جیت بھارحال انہی کی ہوگی شنکر کے بیان کے مطابق فیصل کو مستقبل میں کیسی قوت حاصل ہونے والی تھی جس کے حصول کے بعد وہ لازوال طاقتوں کا مالک بن جائے گا وہ جو چاہے گا وہ پورا ہوگا اس کے لئے دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ شنکر نے اسے جباور کرانے کی بھرپور کوشش بھی کی تھی کہ لازوال قوتوں کے حصول اور شیوالہ کو نیچہ دکھانے کی خاطر اسے قدم قدم پر شنکر کی ضرورت پیش آئے گی کامیابی کی منزلیں تیہ کرنے کے لئے شنکر کا ساتھ فیصل کے لئے ہر قیمت پر لازم تھا شنکر نے کھلے لفظوں میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے چھلکپٹ سے کام لینے کی کوشش کی اور شنکر کو فراموش کرنے کی ہماکت کی تو اس کی ناراضگی فیصل اور جاوید کو شیوالہ کے بچھائیوے جال میں پھانس دے گی اور ان کے خواب کبھی شرمندہی تعبیر نہیں ہو سکیں گے فیصل نے جاوید کے مشورے کے بعد تیہ کر لیا تھا کہ وہ بزرگ کی شخصیت کو درمیان سے نکالنے کے بعد شنکر کو ترشیولی سے اپنی ملاقات اور عظیم شاکہ کے سادشی منصوبے پر عمل کرنے کی پوری کہانی سنا دے گا لیکن شنکر اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھا سردار پومہ نے کسی ضرورت کے تحت اسے طلب کیا تھا اور وہ جلد واپسی کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا اس نے دبی زبان میں اقرار کیا تھا کہ سردار کی کوئی کمزوری اور دکھ تیرہ گز کے ہاتھ میں آ گئی ہے لیکن اس نے تفصیل بتانے سے گریز کیا تھا تمہارا کیا خیال ہے جاوید نے دبی زبان میں فیصل سے پوچھا کہ شنکر کی واپسی میں زیادہ وقت نہیں گزر گیا ممکن ہے وہ سردار کے ساتھ مذاکرات میں مشہول ہو فیصل کی بجائے تیمور نے جواب دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم کے اچانک تبدیلی کے پیش نظر سردار نے اس کی واپسی کا معاملہ صبح تک ملتوی کر دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالات میں کوئی مختوش صورت اختیار کر لی ہو فیصل نے سنجید کی سے کہا کیا مطلب تیمور نے چونکتے ہوئے پوچھا شنکر کی شخصیت ہمارے درمیانے ایک صفیر کی حیثیت رکھتی ہے وہ مقامی زبان بڑی روانی سے بولتا ہے چنانچہ ہماری ترجمانی بھی کر سکتا ہے ایسی صورت میں اگر سردار پومہ کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی شنکر کو اچھی نظروں سے نہ دیکھتا میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ سردار پومہ شنکر کو ترنوالے کی طرح آسانی سے حضم نہیں کر سکے گا جاوید نے اظہاریں خیال کیا یہ ایک الہدہ بات ہے لیکن ان دونوں کو ٹکراؤ بھی بیدس قیاس نہیں اگر ایسا ہوا تو ہم زیادہ مشکلات سے دو چار ہو جائیں گے تیمور نے کہا شنکر کی وجہ سے ہم کم از کم سردار کے ساتھ مفاہمت اور دوسرے امور کے سلسلے میں تبادلائی خیال کر سکتے ہیں لیکن شنکر کے نہ ہونے کی صورت میں ہمیں ایک دوسرے کی زبان سمجھنے سے کاثر ہوں گے یہی بات سردار کو گران گزر ہی ہوگی فیصل بولا بہرحال ہمیں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہر قیمت پر شنکر کا ساتھ دینا ہوگا اگر شنکر کی واپسی میں دیر ہوئی ہم کیا کر سکتے ہیں جاوید نے پوچھا یہ حالات پر منحصر ہوگا مگر یہ بات تیہ ہے کہ شنکر کا وجود اس وقت ہمارے درمیان ریڑ کی ہڈی کی طرح اہم ہے فیصل نے پہلو بدلتے ہوئے کہا ہم جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بھی ہمارے لئے خودکشی کے مترادف ہوگا کیا شنکر نے تمہیں بتایا تھا کہ سردار اسے بار بار کس مقصد کے تحت طلب کر رہا ہے تیمور نے انتریافت کیا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سردار کو اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ شنکر بھی اپنے اندر کچھ پرسرار قوتیں رکھتا ہے ایسی صورت میں سردار پومہ کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ شنکر کی قوت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے تاکہ ٹکراؤ کی صورت میں کھل کر نہ صرف یہ کہ اپنے دفاع کر سکے بلکہ شنکر کو زیر بھی کر سکے ہماری عام زندگی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کی کمزوریاں تلاش کرنے اور بوقت ضرورت اس پر حاوی آ جانے کے منصوبے بناتا رہتا ہے محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہے اس لئے ہم سردار پومہ جے شنکر میں سے کسی ایک کو موردی الزام بھی نہیں ٹھیرا سکتے جعوید نے لاپروائی سے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تیمور نے فیصل سے پوچھا تمہارے ذہن میں اس وقت اچانک یہ خیال کیوں آیا کہ شنکر اور سردار کے درمیان ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے بہت سی باتوں کی کوئی توجی نہیں پیش کی جا سکتی لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات اکثر حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوتی ہے شنکر اور سردار پومہ کے بارے میں تم میرے شبے کو چھٹی حس کی بیداری سے بھی تعبیر کر سکتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ قطعی طور پر غلط ثابت ہو اور لیکن فیصل اپنی بات مکمل نہ کر سکا روپا نے جو ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اچانک بلند آواز میں بولنے شروع کر دیا تو سب ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے وہ عجیب پرسرار انداز میں پتھرائی اور آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی اور اس کے آواز فضاء میں آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری روپا رانی کے سندر شریر اور آتما کے سنبند باقی ہے دھرتی کی کوئی شکتی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی پجارن اپنے دیوتا کے چرنوں پر اپنا جیون بلیدان کر سکتی ہے تم کیول دیوتا نہیں روپا رانی کے پریمی بھی ہو نہیں میں تمہاری کسی آگیا کے پالن نہیں کروں گی پریم کا انتھ صرف شریر کا ملاب نہیں جیون کی بھینٹ بھی بن سکتا ہے میں دیکھوں گی کہ کون دشت تمہیں ظالم نقصان پہنچا سکتا ہے تم سمیں کے بھید باؤ کے کارن اپنے ہونٹوں پر تالے ڈال سکتے ہو لیکن روپا جے سب کچھ پرداشت نہیں کر سکتی میں میان رہی ہوں روپا کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تاری تھی اس کے تیور بتدریج تبدیل ہو رہے تھے وہ بڑے ٹھوس اور فیصلہ کون انداز میں اپنے جملے آدھا کر رہی تھی پھر وہ یک لخت خاموش ہو گئی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس انداز میں اس کے جسم ایک جانب ڈھلک گیا جیسے اس کے جسم اور روح کا رشتہ چانک منکتے ہو گیا ہو بہت سارے افراد بی یک وقت روپا کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی خاطر اس کی جانب لپکے تھے جن میں بحری اوکاب کا ڈاکٹر پیش پیش تھا شنکر کو پتھر کے ایک ستون سے جکڑ کر باندھا گیا جو جھومپڑی کے اندر شاید اسی مقصد کے تحت بنایا گیا تھا زمین دوز کمرے میں اس جھومپڑی تک منتقل ہونے کے وقفے کے دوران مقامی لوگوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا تھا اس وقت بھی دس بارہ نیزہ بردار ویشی اسے اپنے گھیرے میں لیے پوری طرح چاکو چوبند نظر آ رہے تھے ان کی شولبار نگاہیں شنکر کو حکارت بھرے انداز میں گھو رہی تھی وہ شاید اوپر سے ملنے والے کسی دوسرے حکم کے منتظر تھے ورنہ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر بات ان کی اختیار میں ہوتی تو شاید اب تک وہ اس کے جسم چھلنی کر چکے ہوتے وہ جھومپڑی عام رہائشی جھومپڑیوں کے مقابلے میں خاصی وسیع و عریض تھی اسے آبادی سے ہٹ کر اس مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں سے گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا وہاں جس قسم کے ہتھیار اور سازو سامان موجود تھا اس کو دیکھنے کے بعد شنکر نے یہی نتیجہ اخص کیا تھا کہ اس جھومپڑی کو باغیوں اور سزا جافتہ لوگوں کے لئے جیل خانے جب پھر ٹارچر سیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا اگر وہ مہمان خانہ ہوتا تو پھر اسے ستون سے جگڑ کر بے بس کرنے کی کیا ضرورت تھی شنکر کا ذہن بڑی صورت سے کام کر رہا تھا زاریا کے علاج کے سلسلے میں سردار پوما نے وقتی طور پر جو سمجھوتا کیا تھا وہ غالباً لوبیتہ کے مشورے پر کیا گیا تھا لوبیتہ اس کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے سے کاسی رہا تھا لیکن اس نے کافی غور و حوز کے بعد یہ بات بڑی یقینی انداز میں کہی تھی کہ وہ زاریا کو اس سہر سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے گا جس کے ذریعے ماکلہ نے اس کے نچلے جسم کو مفلوش کر دیا تھا شنکر نے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے جان لیا تھا کہ سردار پوما اس کے گرد سازش کا کوئی نہ کوئی جال ضرور بنے گا لیکن حالات اس قدر اچانک پلٹا کھائیں گے یہ بات اس کے مہم و گمان میں بھی نہیں تھی وجہ سنداز میں حالات کا شکار ہواس میں کچھ تو اس کی اپنی کوتا ہی تھی اور کچھ زاریا کے قیامت حیز حسن کی کشش تھی جس نے اسے سوچنے سبجنے کی محلت نہیں دی تھی خوبصورت اور دلکش خد و خال کی عورتیں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور وہ اس وقت اسی کمزوری کا شکار ہوا تھا وہ حالات سے خوف صدہ نہیں تھا اگر چاہتا تو اپنی تاغوتی قوتوں کے ذریعے ان وحشیوں سے پل بھر میں گلو خلاصیہ حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے دیدہ اودانستہ خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا اگر وہ اپنی رہائی کی خاطر دوسروں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا تو اس کے اپنے ساتھی بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے ایک ہی وقت میں وہ چومکھی لڑنے سے کاثر تھا اس کے علاوہ خاموش تمہشائی بن کر وہ سردار پومہ کی طاقت کا اندازہ بھی لگانا چاہتا تھا تاکہ اس کے جوابی حملے اس قدر بھرپور اور ہولناک ہو کہ دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے زاریہ کا حسین جسم اس کے حسار میں آتے آتے رہ گیا تھا اس ناکامی کے تصور نے اس کے انتقامی جذبوں کو ہوا دے کر ہوں اور بھڑکا دیا تھا سردار پومہ کا وجود اس کی آنکھوں میں کسی شہتیر ہی کے مانند چپ رہا تھا بہت دیر تک وہ آنکھیں بند کے حالات کا جائزہ لیتا رہا پھر لوبیتہ کی آواز اس کے قوت سمات سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھول دی لوبیتہ اس کے سامنے کھڑا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے اسے اپنی چشم بصیرت پر شبہ ہو رہا تھا وہ تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ چار دلکش مقامی عورتیں بھی تھی جن کے جسم پر سفید اور نیلے پیلے رنگوں سے دہشت ناکھر شات الارض کی تصویر اور دیگر نقشوں نے گار بنے ہوئے تھے ان کے گلے میں لکڑی دیوتہ سے مشابہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بیڈھنگی مورتیاں لٹک رہی تھیں شاید وہ مورتیاں اس بات کی نشاندہی کرنے کی خاطر ان کے گلوں میں ڈالی گئی تھیں کہ وہ مذہبی فریضوں کی ادائیگی میں لوبیتہ کی مدد کرتی تھیں اور عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل تھی شنکر نے ایک نظر میں لوبیتہ کے چہرے کی تاثرات کا جائزہ لیا پھر انتہائی لا پروہی سے ان چاروں عورتوں کو دیکھنے لگا جو لوبیتہ کے پیچھے ہاتھ باندے کھڑی شنکر کو گھو رہی تھی وہ تاریخ بریعظم کے وحشی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس لئے انہیں اپنے قدروں قیمت اور حسن کی اہمیت کا احساس نہیں تھا اگر ان کا تعلق محضب دنیا سے ہوتا تو شاید وہ اس طرح کھلے عام مردوں کے روبروانے سے گریز کرتی اور اگر اس انداز میں جلوہ نمہ ہو جاتی تو شاید مردوں کی ہوش و حواس خبت ہو جاتے لیکن اس وقت دونوں فریق ایک دوسری کی موجودگی سے قطعی بے نیاز تھے ان کے نزدیک ایک ہی انداز میں ایک ساتھ رہتے رہتے قدروں منزلت کا احساس فنا ہو گیا تھا لیکن شنکر کی نگاہیں ان کے خوبصورت جسم پر بھٹک رہی تھی کچھ دیر کے لئے وہ پھر اس حقیقت کو فرموش کر بیٹھا کہ سردار پوما کے ویشی اس کے جسم کو نیزوں سے چھلنے کرنے کے لئے بیتاب کھڑے ہیں اور پوما نے اسے اپنی زمین دوست رہائشگاہ سے رخصت کرتے وقت بڑی حکارت اور نفرت سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسے لکڑی دیوتا کے چرنوں میں بھینٹ چلا دیا جائے گا لیکن جب جزیرے کے مذہبی پیش والو بیتا کی آواز اس کے کانوں میں گنجی تو اس نے یوں چونکر اس کی سمت دیکھا اور جیسے کوئی حسین خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گیا ہو شنکر کیا تمہیں اس بات کا اطراف کرنے میں کوئی پسو پیش ہے کہ تم نے سردار پوما کے ساتھ اہد شکنی کر کے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے لوبیتا ٹھوس آواز میں بول رہا تھا لیکن اس کی نگاہوں میں رکس کرنے والی بیچینی اس بات کی شاہد تھی کہ وہ جس فرض کی ادائیگی کر رہا تھا اس میں اس کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا کیا میں یہ سمجھوں کہ مقدس لوبیتا کو میرے اوپر فرد جرم آیت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے شنکر نے لا پروائی سے دریافت کیا میں بحث کرنے نہیں آیا صرف تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں اہد شکنی میری جانب سے نہیں سردار پوما کی طرف سے ہوئی تھی شنکر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا سردار نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جب تک زاریہ کو ماخلہ کے سہر سے نجات نہیں مل جاتی وہ ہماری تنہائی میں دخل انداز نہیں ہوگا سردار اپنے حد پر قائم تھا لیکن لوبیتا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا پھر تھوڑے وقفے سے بولا کیا تم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو کہ مقدس زاریہ کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے بعد تمہاری نیت اس کی طرف سے خراب ہو گئی تھی اگر خوبصورت چہروں کی پوجہ کرنا پاپ ہے تو میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کس قدر سنگین ہے ہاں سردار پوما نے مجھے تمہاری لکڑی دیوتا کی چرنوں پر بینٹ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے قانون کے مطابق اگر تم چاہو تو اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو ہمارا قانون تمہارے قانون سے مختلف ہے شنکر نے بدسور لاپروائی کا مظاہرہ کیا وہ کیا جس شخص کو موت کا حکم سنایا جاتا ہے اس کی آخری خواہش بھی ضرور دریافت کی جاتی ہے لاپیتا اس جزیرے کا مذہبی رہنما ہے موت سے پہلے یہاں بھی تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کی جائے گی کیا لاپیتا کو وشواہ سے کہ وہ اپنا دیا ہوا وچن پورا کر سکے گا تم کیا تم لاپیتا کا امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہو مجھے مقدس لاپیتا کے امتحان سے زیادہ ہزاریہ کی سندرتہ عزیز ہے شنکر نے نشیلی آواز میں کہا لکڑی دیوتا کی چرنوں میں بھینٹ چڑھنے سے پہلے میں مقدس ساریہ کی سندر اور قومل شریر کی پوجہ کرنا پسند کروں گا تم لاپیتا مٹھیا بھینچ کر بولا تم سردار پھومہ کی گہر و غزب کو للکار رہے ہو سمیں کا انتظار کرو لاپیتا اس بار شنکر کا لہجہ بھی سرد ہو گیا کون کتنے پانی میں ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا تم اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں شنکر کے دیور بدلتے دیکھ کر لاپیتا سمندر کی جاگی کی طرح بیٹھ گیا نرم لہجے میں بولا سردار پھومہ کے روبرو اگر تم مقدس ساریہ سے معافی مانگ لو تو میں تمہاری لئے رحم کی سفارش کر سکتا ہوں مقدس لاپیتا شنکر نے اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تمہارا علم میرے بارے میں کیا کہتا ہے میرا علم لاپیتا نے مختصرا کہا پھر اپنا نچلا ہونٹ چپ آنے لگا اس کی پیشانی پر انگنت آڑی ترچی سلوٹیں اوبھر آئی تھی میں تمہارے من کی حالت دیکھ رہا ہوں شنکر نے سرسراتی آواز میں کہا تمہارے بھیتر کی طاقتیں میری بھویشے کے بارے میں بہت دور تک دیکھنے کے لئے تڑپ رہی ہیں پرندو ایک بات یاد رکھو ابھی تم نے یا تمہارے بڑوں نے اتنی شکتی پرابط نہیں کی جو میری گردن میں بل ڈال سکے کل کیا ہونے والا ہے میری آنکھیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں تمہاری دھرتی پر ایک نیا سورج اپر رہا ہے تم بھی اپنے من کے بھیتر جھانکو کیا وہاں دھوئے کے بادل نہیں منڈلا رہے ہیں گھور اندھیروں کے سوا دوسری طرف کیا ہے دیوی دیوتاؤں کی کیا مرضی ہے تم تم ابھی کچھ نہیں دیکھ سکتے سمیہ کا انتظار کرو سردار پومہ کی یہ خوبصورت کنیزے تمہیں تمہاری زندگی کا آخری غسل دینے کی خاطر بھیجی گئی ہیں لو بیتریں تھوک نکلتے ہوئے عورتوں کی طرف اشارہ کیا لکڑی دیوتا کے قدموں میں بھینٹ چڑھانے سے پہلے تمہاری جسمانی پاکیز کی ضروری ہے کیا یہ غسل سب کی موجودکی میں ہوگا شنکر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا پھر خمار علود نظروں سے چاروں عورتوں کو دیکھنے لگا میں تمہیں دور اندیشی اور مسلحت سے کام لینے کا مشورہ دوں گا لو بیتر نے مانی خیز لہشے میں کہا جب حسن بے نکاب ہو اور عشق بہتاب ہو تو دور اندیشی ہوا ہو جاتی ہے شنکر نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا میں غسل کا منتظر ہوں مقدس لو بیتر اگر لکڑی دیوتا کے چرنوں میں جیون بلیدان کرنی کی رسم اتنی سندر ہے تو شنکر سارا جیون بھینٹ دینے کو تیار ہے تم ان سندر اور الہر ناریوں کے غسل کا احتمام کرنے کا حکم دو شنکر نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا پھر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کے چہرے پر سکون اور اتمنان جھلک رہا تھا لیکن لو بیتر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے زاریا کا حسن آج قابل دیت تھا سردار پیومہ کے حکم پر جزیرے کی بے شمار حسینوں اور ناظنینوں نے اسے جشن سہت کے موقع کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا اس کے جسم کو مغرب لباس کی قید سے آزاد کر کے مقامی انداز میں بنایا سوارہ گیا تھا مقامی لباس میں اس کے حسن کی رنگت کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی تھی لوگوں سے رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے جزیرے کی رسومات کے ان مطابق پوری توجہ سے آراستہ کیا گیا تھا جسم کے ایک ایک آزو کو جڑی بوٹیوں سے رگڑ کر کندن کیا گیا تھا اس کے بدن پر بہترین نقشوں نے گار حسین رنگوں سے اجاگر کیے گئے تھے اس کا وجود مشک و امبر جیسی خوشبوں میں مہک رہا تھا اور ذہن کو مسہور کر رہا تھا اس کی زبائش اور آرائش میں کوئی دقیقہ فروقزاش نہیں کیا گیا تھا سردار پومہ کے حکم وراد جزیرے کے تمام چھوٹے بڑے بچے بوڑے اور نوجوان لکڑی دیوتا کے سامنے نیم دائرے کی صورت میں ہلکہ بنائے کھڑے تھے مومی شموں کی روشنی ان کے چہروں پر دمک رہی تھی مخصوص افراد دھول تاشے پیٹ پیٹ کر اپنے مقامی انداز میں خوشیوں کے گیتہ لاپ رہے تھے سیاہ فام ویشی اور نوخیز لڑکیاں رکس و سروت کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی لوبیتہ کے مذہبی حلقے کے افراد ان کے درمیان کوئی مخصوص مشروب تقسیم کرتے پھر رہے تھے وہ یقیناً کوئی نشاور ارک تھا جو ان کے چہروں اور نگاہوں سے مستی بن کر چھلک رہا تھا اور رفتہ رفتہ انہیں مدھوش کر رہا تھا سردار پومہ حسب معمول ایک بلند مقام پر بیٹھا تھا زاریہ قیامت بنی اس کے باہن جانب بیٹھے تھی اس کی پشت پر جزیرے کی حسین ترین لڑکیاں کھڑی تھی شاید اس طرح پومہ نے زاریہ کے حسن کی دل کشی اور نیرنگیوں کو مزید دمائیاں کرنی کی کوشش کی تھی پس منظر میں نیلگوں سیاہی کار فرما ہو تو پیش منظر کی گلابی مائل سفیدی دو آتشہ بن جاتی ہے زاریہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر بجلی بند کر کوند رہی تھی پومہ کے دہنی جانب لوبیتا اور اس کے دوسرے کارندے موجود تھے چاروں سمت کسی میلے کا سمان تاری تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہنگاموں میں اضافہ ہو رہا تھا حجوم کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا ایک طرف وہ شنکر کی پرسرار قوتوں کے گن گا رہے تھے جس نے ماکلہ کے سہر کو توڑ کر ہزاریہ کو دوبارہ اس کے قدموں پر استادہ ہونے کا موقع اتا کیا تھا اور دوسری طرف وہی لوگ شنکر کو لکڑی دیوتا کے قدموں میں بطور قربانی پیش کی جانے کے منظر کی دیت کے لیے بیتاپ بھی نظر آ رہے تھے لیکن لوبیتا اس وقت بھی مسترب دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھوں سے بیچینی جھلک رہی تھی اس کے نگاہیں بار بار اس سمت اٹھ رہی تھی جہاں گابہ اور اس کے ساتھی شنکر کو لینے کے لیے گئے تھے ایک جانب لوگوں کا اشتیاق بڑھ رہا تھا وہ دیوتا کے قدموں میں انسانی بھینٹ کا تماشا دیکھنے کے لیے بیچین تھے اور دوسری جانب شنکر بڑی لاپروہی سے سینہ تانے گابہ اور اس کے ساتھیوں کے ہمرا قدم بڑھاتا چلا آ رہا تھا گابہ اس کے ساتھ ساتھ تھا اس کے باقی ساتھی نیزہ تانے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے ان کے چوکس نظر شنکر پر اور گرفت نیزوں پر جمع ہوئی تھی گابہ کے چہرے پر بڑی پرسرار خاموشی تاری تھی خاصی دیر تک وہ شنکر کے ساتھ قدم ملائے چلتا رہا پھر قربان گہ جب قریب آنے لگی تو اس نے دبی زبان میں شنکر کو مخاطب کیا کیا تمہیں علم ہے کہ سردار پرومہ نے تمہارے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے ہاں شنکر نے لاپروہی سے کہا تمہارے سردار نے مجھے لکڑی دیوتا کی بھینٹ چڑھانے کا حکم دیا ہے کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا گابا نے سرگوشی کی تو شنکر چونک اٹھا کیا مطلب اس نے گابا کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا گابا کی نظریں تمہارے دل میں جھانک رہی ہیں وہ مدھم لہچے میں بولا میں جانتا ہوں کہ تم لا زوال قوتوں کے مالک ہو میرا علم کہتا ہے کہ تم ہمارے درمیان کچھ دن کے مہمان ہو سردار تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا بہت خوب شنکر نے شانے اچھکائے گویا تم بھی اب شنکر کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہو میری مانوت اپنا سمیں برباد نہ کرو تمہارے فرشتے بھی میرے بارے میں کچھ تریافت کرنے سے کاسیری رہیں گے تم اگر گابا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وعدہ کرو تو وہ تمہارے بہت کام آ سکتا ہے تم اور شنکر کی سہائیتہ کروگے شنکر نے مزے کا اڑھاتے ہوئے کہا کہیں تم کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے کے عادی تو نہیں ہو ہاں میں اس جزیرے میں تمہاری رہنمائی اس مقام تک کر سکتا ہوں جس کی تلاش میں تم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے کیا مطلب؟ شنکر نے سنجید کیسے گابا کی طرف دیکھا میں جانتا ہوں میرے دوست کہ تم ایک ایسی طاقت کی تلاش میں ہو جسے حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص بھی ناقابل تسخیر بن سکتا ہے اچھا شنکر چونکٹھا تم اس طاقت کے بارے میں اور کیا جانتے ہو تم جس طاقت کی تلاش میں ہو وہ ایک قوی ہے کل دیوتا کی قدموں تلے دفن ہے وہ جو دن رات دیوتا کی سیوہ اور اس کی پوجہ میں لگے ہیں وہ بھی اس راست سے واقف نہیں ہے جو تمہاری پرسرار نظروں نے پا لیا ہے اور تم؟ گابا شنکر نے سرسراتی آواز میں اس کا جملہ درمیان سے اچھکتے ہوئے سرگوشی کی کیا تم وہاں تک میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ ہاں بشرتے کہ تم مجھے برابر کا شریک بنانے کا وچن دو شنکر نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا اس کی نظریں گابا کے چہرے پر مرکوز تھی فوری طور پر وہ گابا کے سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ کرنے سے گریز کر رہا تھا اس کے ذہن میں ایک سوال بڑی سورت کے ساتھ اُبھرا اگر گابا کو اس قوت کے بارے میں علم تھا جس کا حصول کسی بھی انسان کو ناقابل تسخیر اور ہفتہ اکلیم کی دولت کا مالک بنا سکتا تھا تو پھر اسے کسی اور کوئی شریک بنانے کی کیا ضرورت تھی کیا گابا کے ساتھ بھی وہی مشکل درپیش تھی جس کے پیش نظر شنکر نے پرنس فیصل کو اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعہ اپنا آلائے کار بنایا تھا وقت برباد نہ کرو میرے دوست گابا نے شنکر کی ہموشی کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے سرگوشی کی مجھے علم ہے کہ سردار تمہیں دیوتا کے قدومہ میں بھینٹ چڑھانے میں کامیاب نہیں ہوگا لیکن اگر اس بھینٹ کی رسم کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تو شاید تم تمام زندگی تاریکیوں میں بھٹکتے رہو گے پھر شاید میں بھی تمہارے کسی کام نہ آسکوں میں؟ میں تمہارا اشارہ نہیں سمجھا شنکر نے علچتے ہوئے کہا پہلے مرحلے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بھینٹ کی رسم سے پہلے مقدس لوبیتا تمہاری آنکھوں پر ایک متبرک محلول لگائے گا جس کی تیز خوشبوہ موگرے کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی انسانی آنکھ موگرے کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے خوشبوہ کی مہک پاتے ہی وہ کسی آدم خور پرندے کی مانن تمہاری سمت جھپٹے گا اور پھر تم اپنی بینائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاؤ گے لوبیتا نے بطور خاص موگروں کی کئی جوڑیاں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں ورنہ یہ پرندہ تقریبا ناپید ہی ہوتا جا رہا ہے گابن اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا لکڑی دیوتا ایسی قربانیوں کو زیادہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے جو بھینٹ چڑھنے سے پیشتر آنکھوں سے محروم ہوں ذرا سوچو موگرے کا شکار ہونے کے بعد ایک منٹ شنکر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر میں تمہیں برابر کا شریک بنا لوں تو کیا تم مجھے موگرے کے عزیتناک حملے سے نجات دلا سکو گے ہاں میں تمہیں ایک ایسے طریقہ بتا سکتا ہوں جس پر عمل کرنے کے بعد تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو کیا سردار پومن کی دربین نظریں تمہاری سازش کو نہیں دیکھ سکیں گی شنکر نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بر تم نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ سردار پومن کی نگاہیں پورے جزیرے کے چپے چپے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کان دلوں کی گہرائیوں میں دھڑکنوں کی گونچ سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ہاں میں نے تم سے غلط بیانی نہیں کی تھی لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں نائب کی حیثیت رکھتا ہوں گویا اگر میں تمہارے ساتھ دوستی کا وادہ کر لوں تو تم سردار کے اعتماد کو دھوکہ دینے پر تیار ہو میرے پاس وقت کم ہے گابا نے اس بار قدر اجلت میں کہا میں تمہارا آخری فیصلہ سننا چاہتا ہوں گابا کو شریک بنا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو دوسری صورت میں شاید تمہارے خواب کبھی شرمندہی تعبیر نہ ہو سکیں مجھے تمہاری شرط منظور ہے شنکر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا تو گابا کی نگاہیں خوشی سے چمک اٹھیں ٹھیک اسی وقت روپا کی آواز کی لہریں شنکر کی قوت سماعت پر گونچنے لگیں تم سمیں کے بھید بھاو کے قارن اپنے ہونٹوں پر تالے ڈال سکتے ہو لیکن روپا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی میں میں آ رہی ہوں روپا کی آواز سن کر شنکر نے خلاوں میں جھانکا پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکراہت پھیل کر گہری ہوتی چلی گئی مجھے یقین تھا کہ تم میری پیشکش کو قبول کر لوگے گابا نے کہا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا اگر تم نے کسی موقع پر گابا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو بہت خسارے میں رہو گے شنکر نے زندگی میں نفع نقصان کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا موجودہ صورتحال ہی کو لے لو بدہدی کا ثبوت سردار پوما نے دیا تھا اور خسارہ مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے اسے تم کیا کہو گے شنکر نے نہائیت مہتمن لہچے میں جواب دیا روپا کی آواز نے اس کے اعتماد کو بحال کر دیا تھا چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی پرسرار قوتوں کو سمیٹا اور گابہ کے دل کا حال معلوم کرنے لگا اسے معاملے کی تحت تک پہنچنے میں زیادہ دوشواری پیش نہیں آئی گابہ کی آئیاری پلک چھپکتے میں بے ناکاب ہو گئی وہ لوبیتہ کی فرہم کردہ معلومات کا سہارہ لے کر شنکر کو دوستی پر آمادہ کر رہا تھا ایک لمحے کو شنکر کے دل میں یہ خیال بڑی سورت سے اُبھرا کہ وہ گابہ کو اپنی مہان شکتیوں کا نشانہ بنا کر بسات کا رخ پلٹ دے لیکن اس نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اس کی ودیہ اسے بتا رہی تھی کہ گابہ اس کے مطلوبہ مقام تک رہنمائی کرنے میں اس کے لئے کارامن ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا وہ خون کا گھونٹ پی کر مسلحتاں چھپ ہی رہا گابہ اسے شیشی میں اتارنے کی حاطر کہہ رہا تھا میری بات غور سے سنو سردار کے ایمان پر لوبیتہ جب تمہاری آخری خواہش کے بارے میں دریافت کرے تو تم نہیں شنکر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے تم سے صرف منزل مقصود تک رہنمائی کی خاطر اور اس کے بعد حاصل ہونے والی لازوال طاقت کے سلسلے میں شرکت کی ہے موگرے کی طرف سے ہونے والی حملے کا تدارک میں خود کروں گا کیا تم ایسا کر سکوگے شنکر تنہا بھی سیکنوں پر بھاری ہے اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا میں تمہیں کسی ہماکت اور جلدبازی سے کام لینے کی سلسلے میں دور اندیشی کا مشورت ہوں گا گابا نے سنجید کی سے کہا پرسرار قوتیں ایک وقت میں پورے جزیرے پر بسنے والوں کی مشترکہ قوتوں کو مقابلہ نہیں کر سکتی سردار پومہ نے تیوری پر بل ڈال کر آنکھ چھپ کی تو پلک چھپنے کی دیر میں سینکلوں نیزے تمہارے جسم کے آر پار ہو جائیں گے گابا شنکر نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سرگوشی کی کیا تم پومہ کی جگہ سردار کی گدی پر بیٹھنا پسند کروگے شاید اب تم گابا کے ساتھ کوئی دلچسپ مزاگ کرنا چاہتے ہو سمیں کا انتظار کرو اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو جائے گا شنکر نے کھولے میدان میں قدم رکھا تو تمام نظروں سے کی جانب گھوڑنے لگیں سردار پومہ کی نگاہوں میں انتقام کی شولے بھڑکنے لگے لکڑی دیو تک کے مخصوص پجاریوں نے اپنے مذہبی گیت کو زیادہ بلند آواز میں علاپنے شروع کر دیا وہ جوان مرد اور عورتوں نے لانت لانت کی تقرار شروع کر دی لیکن دو افراد ایسے بھی تھے جن کے تاثرات دوسروں سے مختلف تھے ایک زاریہ تھی جو شنکر کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی شاید اس لیے کہ وہ اس کا محسن تھا اور دوسری شخصیت لوبیتہ کی تھی جس کی نگاہوں میں اس وقت بھی الچھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شنکر کی پرسرار قوتوں کو شکست دینا سردار پومہ کے بس کی بات نہیں ہوگی متعدد بار اس نے جسارت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سردار کو اپنی ذہنی کی افیتوں سے آگاہ کر دے اسے شنکر کو بھینٹ چڑھانے کا ارادہ بدل دینے کا مشورہ دے لیکن کوئی اندرونی اور نادیدہ قوت ایسی تھی جو اسے اس کے رادوں سے باز رکھے ہوئے تھی شنکر گاوہ کے اشارے پر لکڑی دیوتا کے سامنے زمین پر سفید رنگ سے بنے ہوئے وسی دائرے کے درمیان پہنچ کر رکھ گیا اس نے بدستور سینہ تان رکھا تھا اور گردن اکڑا رکھی تھی وہ دلچسپ نظروں سے حجوم کی بیچینی دیکھ رہا تھا جس کا جوش و خروش ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا پھر جکلخت سردار نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو مجمع پر گہرہ سکوت تاری ہو گیا دیوتا کے مخصوص پجاریوں نے اپنے مذہبی گیت بند کر دیا اب سب کی نظریں سردار کے سمت لگی ہوئی تھی پومہ کسی جنگجو فاتح کی ماند حجوم پر نظر دوڑاتا رہا پھر اس کی ٹھوس آواز بلند ہونا شروع ہوئی میرے عزیز دوستو بزرگو نوجوانو اور جان نسارو آج ایک طویل مدت کے بعد دیوتا کے قدموں میں ایک نوارد کو بھینٹ چڑھانی کی رسم ادا کی جائے گی تم سب اس بات کے گواہ ہوکے لکڑی دیوتا کے حضور جب بھی بھینٹ پیش کی گئی اور تو اس نے جزیرے کے باسیوں کو اپنی عظیم اور ناقابلی شکست قوتوں سے سرفراز کیا ہے اور ہماری پریشانیاں ٹل گئی ہیں آج یہ قربانی زاریہ کے جشن سہت کے سلسلے میں پیش کی جا رہے ہیں تم سب جانتے ہو کہ پومہ کو سرداری کا منصب کس طرح حاصل ہوا ہے ہم طاقت کے پجاری ہیں اور طاقت کے سامنے سر جھکانا اپنا فرض سمجھتے ہیں زاریہ کے حصول کی خاطر میں نے ماکلہ کو تم میں سے بہت ساری لوگوں کی موجودکی میں للکارا تھا پومہ حق پر تھا اس لئے دیوتا نے اسے ماکلہ کے مقابلے میں فتح سے ہم کنار کیا تھا لیکن ماکلہ نے بعد میں اپنی تاغوتی قوتوں کے ذریعے زاریہ کے حسین جسم کو مفلوچ کر دیا اس کی بدروح مقدس زاریہ کے جسم پر قابض رہی پھر شنکر کی پرسرار قوتوں نے زاریہ کو ماکلہ کے سہر سے نجات دلائی میں طاقت کا پوجاری ہوں اس لئے شنکر کی قوتوں کو سلام کرتا ہوں شنکر نے مقدس زاریہ کے سلسلے میں بدنیتی کا ثبوت پیش کر کے میرے انتقام کے جذبے اور تم سب کی غیرت کو للکارا ہے زاریہ میرا انتخاب ہے تمہارے سردار کی پسند ہے اس لئے اس وقت تک سب کے لئے قابل احترام ہے جب تک کوئی دوسرا طاقت کے بلبوتے پر اس کے حصول کا دعویٰ نہیں کرتا میں نے سردار کی حیثیت سے شنکر کو دیوتا کے قدموں پر بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کیا کسی کو پومنگ کے فیصلے سے انکار ہے نہیں نہیں مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا شنکر نے مقدس ساریہ کو بری اور میلی نظروں سے دیکھ کر خود کو موت کا مستحق قرار دے دیا ہے دیوتا کے قدموں میں اس کی بھینٹ لازمی ہے طاقت کے عظیم پجاریو مجھے یقین تھا کہ تم اپنے سردار کے فیصلے سے انکار نہیں کرو گے میں تمہاری خواہش کین مطابق مقدس لوبیتا سے درخواست کروں گا کہ وہ شنکر کی آنکھوں میں کرتوش کا متبرک محلول لگا کر بھینٹ کی رسم کے پہلے مرخلے کا آغاز کرے آج ایک مدت کے بعد مقدس موگرہ کو اس کی پسندید غزہ پھر نصیب ہوگی لیکن پیش تر اس کے کہ مقدس لوبیتا اپنے مذہبی فرض ادا کرے میں لوگوں سے طاقت کے نام پر دریافت کروں گا کہ کیا کوئی مرد میدان ایسا ہے جو مقدس ساریہ کے حصول کے لیے مجھ سے موت اور زندگی کی جنگ لڑنے پر آمادہ ہو ماکلہ نے بھی زاریہ کے لیے یہی اعلان کیا تھا اور تم گواہ ہو کہ میں نے اسے اپنی پرسرار قوتوں کی زور پر شکستی تھی آج بھی میں یہی اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے تو خم ٹھونک کر سامنے آئے میں جزیرے کی پرانی ریت کے مطابق تمام لوگوں کو دس منٹ تک وارو ہوس کرنے کی محلت دیتا ہوں اس کے بعد بھینٹ کی رسم کا آغاز ہوگا پوما اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد سینہ تانے کھڑ اپنے جسم کی نمائش کرتا رہا اس کی نظریں کسی بھوکی اور کعب کی ماند حجوم کے سروں پر منڈلا رہی تھی لوگوں نے اپنے ہونٹ سے لیے تھے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ زور سے سانس بھی لے سکتا گابہ بھی شنکر کے قریب خاموش کھڑا سردار کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیا مقدس ساریہ کے حصول کی خاطر میں سردار کی پرسرار قوتوں کو للکار سکتا ہوں شنکر نے بلند آواز میں کہا نہیں پومہ نے گرج کر جواب دیا تمہارا انتخاب بھینٹ کی حضیت سے کیا جا چکا ہے اس لئے تم طاقت کے مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے شنکر میری مانگ کے سندور روپہ کے لہراتے ہوئی آواز شنکر کے کانوں میں گنجی کیا تم اپنی پجارن کو بدوہ چھوڑ کر اس دنیا سے سدھار جاؤگے دیکھو تمہاری داسی اپنا سندر شریر چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے مجھے آگیا دو کہ میں پومہوں کو ایسا کشت دوں کہ اس کے آتما بھی قیامت تک دھرتی اور آگاش کے درمیان بھٹکتی رہے نہیں شنکر نے اسے خیالوں ہی خیالوں میں متخاطب کیا تجھے میرے حکم کے بغیر کوئی چمتکار دکھانے کی زورت نہیں سمیں بیٹھ گیا تو پشتاووں سے کیا حاصل ہوگا روپہ نے بیچینی سے کہا تم نے کالی اور درگا کے نام پر بڑی تپسیا کی ہے مجھے بتاؤ تم خاموش کیوں ہو روپہ جانتی ہے کہ اگر تم شیف کا نام لے کر ایک پھونک بھی مارو گے تو تمہاری بیری پل بھر میں بھسم ہو کر رہ جائیں گے روپہ شنکر نے اس کی بیچین آتما کو مخاطب کیا کیا تو پسند کرے گی کہ میں تیرے ہوتے زاریہ جیسی سندری کے لیے پومہ سے جنگ کروں کیا تو کسی اور سندر ناری کو اپنے پریمی کے قدموں میں برداشت کر سکے گی نہیں اگر تو نے ایسا کیا تو سب سے پہلے میں اسی سندرتا کو جلا کر راہ کر ڈھیر بنا دوں گی من مہنی شنکر نے کہا ایک نظر گابہ کو دیکھ یہ تجھے کیسا لگتا ہے میں تیرا مطلب نہیں سمجھی روپہ نے تڑپ کر کہا سمیں بیتا جا رہا ہے اور تجھے تھٹھول سوج رہا ہے گابہ اگر زاریہ کو حاصل کرنے کی خاطر تو چنتہ نہ کر روپہ نے تیزی سے کہا میں جا رہی ہوں جیسے تو چاہے گا ویسا ہی ہوگا گابہ شنکر نے گابہ سے سرگوشی کی کیا مقدس زاریہ کے بے پناہ حسن تیرے اندر گدگدی نہیں پیدا کر رہا کیا مطلب زاریہ کو نظر بھر کے دیکھ جس انہری موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر برسوں تجھے انتظار کرنا پڑے گا ذرا غور کر گابہ زاریہ کے ساتھ ساتھ تجھے جزیری کے سرداری پہ نصیب ہوگی گابہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خلا میں گھو رہا تھا اور دوسری طرف پومہ نے گنتی گننی شروع کر دی تھی ایک دو تین چار پانچ چھے پھر قبل اس کے کہ وہ ساتھ کہتا گابہ نے چیخ کر کہا مقدس زاریہ کے حصول کی خاطر میں طاقت کے نام پر تم سے مقابلے کو تیار ہوں گابہ کی آواز سن کر حجوم مکھیوں جیسی بنبناہت شروع ہو گئی لبیتہ نے چونکر گابہ کو دیکھا سردار پومہ کی نظروں میں خون اتر آیا شاید اسے گابہ سے اس جسارت کی توقع نہیں تھی اس نے ایک حکارت بھری نظر گابہ پر ٹالی پھر حجوم کے درمیان چھلانگیں بھرتا خم ٹھونک کر گابہ کے مقابلے میں آ گیا دونوں نے اپنے اپنے نیزے سنبھال لیے حجوم کے درمیان ایک بار پھر گہرہ سکوت تاری ہو گیا سردار پومہ کی توقع کے خلاف گابہ نہایت بے جگری سے پھرتیلے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا دونوں کے نیزے آپس میں ٹکراتے رہے پھر اچانک گابہ نے کل عباسی کھائی اور فضاء میں اڑتا ہوا پومہ کی پشت پر پہنچ گیا پومہ نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن گابہ نے حیرت انگیز قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کمر پر لات کر اور سر سے بلند کر کے دوسری جانب چاروخانے چت گرا دیا پھر پلک جھپکتے میں اس کا نیزہ فضاء میں بلند ہو کر نیچے آیا تو پومہ کے حلق سے عذیتناک چیخ بلند ہو کر دور تک فضاء کے دوش پر لہراتی چلی گئی گابہ کا نیزہ پومہ کے سیدھے ہاتھ کو چھیتتا ہوا زمین میں دھنس گیا تھا اور پومہ درد کے شدت سے بے بس پڑا بلبلہ رہا تھا جس سب کچھ اتنی جلدی اور خلافی توقع ہوا کہ حجوم اکسانیہ کو دم بخود رکھ گیا پھر لوبیتہ نے گابہ کی کامیابی کا اعلان کیا تو حجوم پومہ کو یکسر فراموش کر کے گابہ کے حق میں نارے بلند کرنے لگا زاریہ کے چہرے پر موت کی بھیانک سیاہی پھیل رہی تھی شاید اسے پومہ کی ناکامی منظور نہیں تھی وہ مانی خیز اور پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی پومہ اور کبھی شنکر کو گھو رہی تھی شنکر کی نظریں گابہ پر مرکوز تھی اور گابہ کو خود بھی اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک خوش میں آ گیا ہو اس کے وہپنگمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ سردار پومہ کی پرسرار قوتوں کو کبھی للکارنی کے جسارت کر سکے گا لیکن اس وقت ایک فاتح کی حیثیت سے سردار پومہ کے چھاتی پر پاؤں رکھے سینہ تانے کھڑا لوگوں کے فلک شگافر پرجوش نارے سن رہا تھا پھر اس کے کانوں میں شنکر کے آخری جملے گونجنے لگے اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کی فتح میں اس کے اپنے ارادے سے زیادہ شنکر کے پرسرار قوتوں کا دخل شامل ہے اس نے آہستہ سے نظریں گھوما کر دیکھا شنکر اپنی جگہ کسی مرد آہن کی طرح کھڑا مانی خیز انداز میں مسکر آ رہا تھا اس کی نظریں اس وقت خوبصورت اور حسین زاریہ پر جمع ہوئی تھی آہستہ آہستہ روپہ کے گردھ لوگوں کا حجوم بڑھتا جا رہا تھا اس دن جس انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے بولنے شروع کیا اور پھر جس طرح یک لخت خاموش ہو کر سنگلاک فرش پر ڈھلک گئی تھی اس نے قربو جوار میں بیٹھے ہوئے بیشتر مسافروں کو اس کی جانے متوجہ کر دیا تھا ڈاکٹر نے سب سے پہلے قریب پہنچ کر اس کا معاینہ شروع کر دیا تھا فیصل جاوید اور تنویر بھی قریب کھڑے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے لوگوں نے سردی کی شدت کو وقتی طور پر فراموش کر کے روپہ کے بارے میں اظہار خیال شروع کر دیا ایک مسافر کہہ رہا تھا یہ سردی کو برداشت نہیں کر سکی لیکن ان جملوں کا کیا مقصد تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوئے کیا تم اسے ہزیانی کے فید قرار دے سکتے ہو نہیں ایک اور مسافر نے کہا وہ کسی کو مخاطب کر کے اپنے فیصلے سے اگاہ کر رہی تھی میرا خیال ہے اس نے اجل کے فرشتے کو سر پر منڈلاتے دیکھ لیا تھا میں نے آخری جملے بہت واضح طور پر سونے تھے اس نے کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی میں آ رہی ہوں میرا اندازہ آپ حضرات کی راج سے مختلف ہے برطانوی مسافر نے سنجید کی سے سرگوشی کی اس غریب نے یقیناً ان بدروحوں کو دیکھ لیا ہوگا جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں اور پھر وہ اپنے ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکی یہ ہماری تباہی کی ابتدہ ہے اب یہ ایک عورت تاغوتی طاقتوں کا شکار ہوئی ہے اس کے بعد ہم بھی ایک ایک کر کے خدا کے لئے تم اپنی منحوس سبان بند رکھو ایک تیسرے مسافر نے برطانوی باشندے کو حکارت سے گھورتے ہوئے کہا ایسی بدشگونی کی بات سبان پر نہیں لائے کرتے ہمیں بہرحال خداوندے کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے وہی ایسے آڑے وقت میں ہماری مدد کر سکتا ہے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے بڑا مسافر پھر بولا موت کو قریب دیکھ کر ہر شخص کو خدا جاد آ جاتا ہے لیکن مسئیبت تل جانے کے بعد ہم رفتہ رفتہ پھر گناہ کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں جو کچھ ہم پر بیٹ رہی ہے یہ سب ہمارے خراب عمال کا نتیجہ ہے اگر اب بھی ہماری آنکھوں کی پٹی نہ کھلی تو ہمارا انجام یقینا ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مختلف اور عبرتناک ہوگا دیکھو غور سے دیکھو برطانوی بشن دن اپنے قریب کھڑے ہوئے ساتھی سے سرگوشی کی میں ڈاکٹر کے چہرے پر ماجوسی دیکھ رہا ہوں اب وہ اس کی دردناک موت کا اعلان کرنے والا ہے پھر ڈاکٹر روپا کے تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو حجوم پر خاموشی تاری ہو گئی سب ہی نگاہیں ڈاکٹر کے چہرے پر مرکوز تھیں میں فوری طور پر کوئی بات شکین سے نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ ہم اس انداز میں اسے گھیر کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے ورنہ اکسیجن کی کمی اس کے لیے نقصان دے اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے پھر جب ڈاکٹر کے منشورے اور امریکی خاتون کے کہنے پر لوگ روپا سے دور ہو کر کھڑے ہو گئے تو فیصل نے قریب آتے ہوئے دریافت کیا کیا یہ لڑکی زندہ ہے نہیں ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا اس کی نبس کی رفتار اور دل کی حرکت بند ہو چکی ہے تم نے اس کی موت کا اعلان کرنے سے گریز کیوں کیا اگر لوگوں کو فوری طور پر علم ہو گیا تو یہ دہشت کا شکار ہو جائیں گے ایسی صورت میں سردی کی شدت ان کی قوتیں مدافت کو کم کرتے گی اگر ایسا ہوا تو ان میں سے بہت سے لیوک حرکت قلب بند ہو جانے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں میں نے اسی غرض سے فوری طور پر دیدہ ادانہستہ لڑکی کی موت کا اعلان نہیں کیا اچھا فیصل نے مختصرا کہا پھر روپا کو دیکھنے لگا جو فرش پر چارتخانی چت پڑی تھی اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی وہ حجوم کو روپا سے دور ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہوا تو جاوید نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے فیصل نے اسے ڈاکٹر کے بات کے بارے میں بتا دیا لیکن میں روپا کی جملوں پر غور کر رہا ہوں کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی موجودہ کیفیت سے دوچار ہونے سے پیشتر وہ شنکر سے مخاطب تھی جاوید نے روپا کو دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہنا شروع کیا شنکر کی واپسی میں دیر ہونے کے سبب ہم بھی پریشان تھے ہمارا خیال تھا کہ سردار پوما نے کسی خاص مقصد کے تحت شنکر کو روک لیا ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت روپا بھی شنکر کے بارے میں سوچ رہی ہو جس کا خد شاہ میں لاحق ہو رہا تھا پھر؟ میں یقین سے اپنی بات کے وضاحت کرنے سے کاثر ہوں لیکن بحری اوکاب پر آخری دنوں میں شنکر اور روپا کے درمیان جو ربط و ضبط بڑا تھا اس کے پیش نظر کیا یہ ممکن نہیں کہ شنکر نے اپنی پرسرار قوت کے ذریعے روپا کو اپنا معمول بنا لیا ہو؟ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں تیمور نے جو پاسی گھرون کی گفتگو سن رہا تھا جاوید سے کہا معمول بنانے والی بات کرین قیاس ہے لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کرتی ہے؟ ایک منٹ فیصل نے چونکتے ہوئی جاوید کو دیکھا کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ روپا کی روح اس کے آخری جملے میں آ رہی ہوں کے ساتھ ہی جسم چھوڑ کر شنکر کی مدد کو چلے گئے ہے اور کسی بھی لمحے اپنے جسم میں واپس آ سکتی ہے؟ میں ایسی باتوں پر یقین کرنا ہی معاقت سمجھتا ہوں لیکن اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں یہی خیال ابھر رہا ہے کہ روپا دوبارہ زندہ ہو جائے گی جاوید نے کہا پھر روپا کی اکڑے ہو جسم کو گھورتا وہ بولا اور اگر ایسا ہوا تو میں سے اپنی زندگی اور اس پوری صدیقہ سب سے اہم اور ناقابل یقین موجزہ کہوں گا شنکر پرستار اور حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے اس نے جس انداز میں بحری اور کاب پر پیش گویاں کی تھی وہ بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ ماضی اور حال میں دور تک جھانگنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مستقبل کے بارے میں یقین سے کوئی بات کہنا یا کسی روح کو وقتی طور پر اس کے جسم سے نکال کر دوبارہ داخل کر دینا یہ امر ناقابل یقین ہے ہو سکتا ہے وہ صفلی عمل کا بھی ماہر ہو تیمور نے تیزی سے کہا اگر ایسا ہے تو پھر سب کچھ سوچا جا سکتا ہے میں نے بزرگوں سے اور اپنے ساتھی ملاہوں سے ایسے بے شمار واقعات سنے ہیں اکل سلیم جن کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی تم لوگ خواہ کچھ بھی کھا ہو لیکن میرا ذہن ان باتوں کو فیصل نے اپنا جملہ مکمل کرنا چاہا لیکن پھر اس کی نظروں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ دمبہ خود رہ گیا وہ پھٹی آنکھوں سے روپہ کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ طویل خواب سے بیدار ہوئی ہو جاوید اور تنویر کے علاوہ ڈاکٹر بھی پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح بت بنا کھڑا روپہ کو حرکت کرتے دیکھ رہا تھا دوسری صبح وہ بیدار ہوئے تو شنکر بھی ان سب کے درمیان موجود تھا جہ بستہ ہواوں کے سبب رات وہ بہت دیر سے سوئے تھے لیکن شنکر کی واپسی کس وقت ہوئی یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی بحری جہاز کا میڈیکل آفیسر جس نے روپہ کی موت کی تصدیق کی تھی شنکر کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کے قریب کیا پھر وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے ساحل کے قریب ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گئے ڈاکٹر کچھ دیر تک شنکر سے اس کے بارے میں دریافت کرتا رہا پھر اس نے روپہ کے سلسلے میں گزشتہ رات کی پوری تفصیل دوہراتے و سنجیدگی سے کہا میرے محترم دوست میں نے پوری توجہ اور ہوش و حواس کے ساتھ اس کا تفصیلی معاینہ کیا تھا اس کی نبز اور دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اچھا ہو جو میں نے مسلحتاً اس کی موت کے اعلان میں جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کیا ورنہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد یا تو لوگ میرے ڈاکٹر ہونے پر شبہ کرتے یا پھر اسے بھوتس یا چڑیل سمجھ کر چکھنا چلانا شروع کرتے تھے یہ دھرتی ایک گورک دھندہ ہے میرے عزیز شنکر نے لا پروہی سے جواب دیا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے تمہاری ڈاکٹری اور سائنس تسلیم نہیں کرتی لیکن ان باتوں کو جھٹلائے بھی نہیں جا سکتا تم نے روپا کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا ڈاکٹر پھر بولا میری مانو ڈاکٹر اس چمتکار کو ایک سپنے سمجھ کر بھول جاؤ شنکر نے بدستور سنجیدگی سے کہا جو کچھ تمہاری ودیا نے بتایا وہ بھی صحیح تھا اور جو تمہاری نظروں نے دیکھا وہ بھی جھوٹ نہیں ہے میں نہیں سمجھا کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی حب سے دم کی ماہر ہے ڈاکٹر نے حیرت سے کہا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا اس کے آخری جملے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں میں اس واقعے کو زندگی کی آخری سانسوں تک فرموش نہیں کر سکتا کیا تم مجھے بتانا پسند کروگے کہ اس کی زندگی کا راز کیا تھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا راز رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر شنکر نے مانی خیز لہچے میں کہا اس سندر لڑکی کے معمی کو حل کرنے کا دھیان مند سے نکال دو ورنہ خود بھی علچ کر رہ جاؤ گے پھر جاوید اور فیصل کے آج آنے سے ڈاکٹر اور شنکر کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا کچھ دیر بعد ڈاکٹر رخصت ہو گیا تو فیصل نے موقع غنیمت جان کر شنکر کو توشی اور شاکہ سے خواب کی کیفیت میں ملنے کی تمام رودات سنا دی لیکن سن رسیدہ بزرگ کی ہدایت کے مطابق فیصل کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا اس کے پرسرار نظریں فیصل کے چہرے پر مرکوز تھیں مجھے خوشی ہے میرے مطر کہ تم نے مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا شنکر نے تفصیل سننے کے بعد کہا تم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کیول سنیاسی نہیں ہے شاکہ کی کالی شکتیاں تمہارے درمیان سے ہٹانا چاہتی ہیں اسی کارن اس ڈوشٹ نے ایک سندری کو ترشولی کا روپ دے کر تمہیں بھٹکانی کی خاطر تمہارے سامنے پیش کیا تھا پرندو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تم شاکہ کے بچھائی ہوئے جال سے کس طرح بچ نکلے مجھے خود بھی حیرت ہے فیصل نے جلدی سے بات بناتے ہوئے نہائی سنجیدگی سے کہا شاکہ کی گندی قوتیں مجھے پہاڑ کی بلندیوں تک ضرور لے گئی تھی لیکن اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے جھنچوڑ کر بیدار کر دیا ہو اگر میں صرف دو تین قدم اور آگے بڑھ جاتا تو کیا تم نے خواب میں کسی دیوانے کو بھی دیکھا تھا شنکر نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے دریافت کیا اس کی نظریں بدستور فیصل کے چہرے پر منڈلا رہی تھی نہیں فیصل نے کہا پھر چونکر بولا تمہیں اچانک کسی دیوانے کا خیال کہاں سے آ گیا تم شاید بھول رہے ہو میرے مطر ایک بار اسی پاگل دیوانے نے تمہیں موت کے موں سے بچا لیا تھا میں سمجھا نہیں اس واقعے کو یاد کرو جب تمہاری کار ایک ٹرک سے ٹکراتے بچ گئی تھی وہ دیوانہ درمیان میں اچانک ٹپک پڑا تھا ہاں مجھے وہ حادثہ یاد ہے لیکن تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا فیصل نے چونکتے ہوئے شنکر کو گھورا مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے شنکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ بھی جو بیت چکا ہے اور وہ بھی جو کل پیش آنے والا ہے شنکر فیصل نے پہلو بدل کر سوال کیا میرا خیال ہے کہ تم اس وقت سے میرے اندر دلچسپی لے رہے ہو جب میں خان شہباز کی فرمائش پر پہلی بار توشی سے ملنے بلیو مون گیا تھا اب تم یہ بھی پوچھو گے کہ تمہارے دو ستے کس شکتی کی قارن تین ستے بن گئے تھے کیا؟ فیصل حیرت سے اچھل پڑا کیا وہ تمہاری پرسرار قوت تھی جس نے توشی کے مقابلے میں مجھ جیت سے ہم کنار کیا تھا؟ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچو شنکر کا لہچہ مانی خیز تھا روپہ کل رات مر کر دوبارہ زندہ ہوئی ہے جعوید نے سپاٹ آواز میں کہا اس نے مرنے سے پیشتر تم سے کچھ خیالی باتیں کی تھی میرا خیال ہے کہ تم کسی مصیبت سے دو چار ہو گئے تھے اور وہ تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارے دلانے کی خاطر اپنے حسین جسم کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی گئی تھی میرے ایک بنتی قبول کرو گے شنکر نے جعوید کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ آگے چل کر بھٹکنے کی بجائے یہیں سے لوٹ جاؤ میں تمہاری واپسی کا بندباس کر سکتا ہوں تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جعوید نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوال دوہر آیا میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا شنکر نے کہا پرندو تم اس بات کا ذکر کسی اور کے سامنے نہیں کرو گے گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا تم دوستوں کے دوست ہو اس لئے میں نے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں محسوس کی ورنہ میں بڑی آسانی سے تمہارے خیال کی تردید کر دیتا کیا روپہ سے تمہاری دوستی بحری اور کعب کے سفر کے دوران ہوئی ہے یا تم ایک دوسرے سے پہلے سے واقف تھے فیصل نے پوچھا دھیرج سے کام لو میرے مدر شنکر بولا ایک ہی بیٹھک میں سب کچھ قریدین کی کوشش مت کرو ہمارا ساتھ بہت دور تک رہے گا کیا ہم اس جزیرے سے دور ہیں جہاں شاک اور شیوالہ کا قیام ہے فیصل نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا میں ابھی پورے وشواس سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں اس پار شنکر نے مدہم آواز میں بڑی رازداری سے کہا گابہ اس جگہ تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے جس کے لئے میں نے برسوں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی ہے اور مرگھٹ کی راک شریر پر مل کر تمہارے پرکھوں کے کبرسان کے درمیان منڈل میں بیٹھ کر کٹھن جاپ اور کڑی تپسیا کی ہے میں نے دھرتی کے اندر دور تک جھانگنے کی کارن پلیت قوتوں کو کابو کرنے کی خاطر گند کو بھی امرت جان کر ہلک کے نیچے اتارا ہے میری شکتی اپرم پار ہے یعنی بڑے پاپڑ بیلے ہیں تب کہیں جا کر اندھیروں میں جھانکنے کی شکتی پرابط کی ہے پرنتو اب وہ سمیں بہت قریب آ گیا ہے جس کے سپنے میں ایک جنم سے دیکھ رہا تھا کیا گابہ تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے فیصل نے حیرت سے پوچھا میرا مطلب ہے کہ اگر وہ خود ہے کسی ایسے راست سے واقف ہے جس کی تمہیں تلاش ہے تو وہ تمہیں اصل مقام تک پہنچانے کی ہماکت کیوں کرے گا تم روپہ رانی کو کیوں بھولتے ہو شنکر نے سرسرات لہچے میں جواب دیا اگر اس کی آتمہ اپنا سندر شریر چھوڑ کر میری سہائیتہ کو جا سکتی ہے تو کیا گابہ اپنے شریر سمیت میرے چرنوں میں نہیں آ سکتا ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا جعوید نے مشورہ دیا سردار پومہ اس جزیرے پر تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آسانی سے گابہ کو تمہارے ساتھ شریک ہونے کی اجازت نہیں دے گا سردار پومہ شنکر نے مانی خیز انداز میں جواب دیا وہ جن نرگ کو صدھار جاتے ہیں وہ دوبارہ دھرتی پر واپس نہیں آیا کرتے کیا مطلب جعوید اور فیصل نے ایک ساتھ سوال کیا جو شنکر کا پتہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کٹ جاتا ہے شنکر ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے بولا بس ایک رات ترمیان میں رہ گئی ہے اس کے بعد ہم ایک نئی منزل کی طرف صدھار جائیں گے گابہ کتنے پانی میں ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کا انت بھی سردار پومہ سے مختلف نہیں ہوگا موگرہ کو اس کا من پسند بھوجن بہت چلت ملے گا موگرہ جعوید چونکہ میں یہ نام پہلے بار سن رہا ہوں ہے ایک آدم خور پرندہ جو انسانی آنکھ بہت شوق سے کھاتا ہے گابہ نے یہی کچھ بتایا تھا سردار پومہ کا کیا بنا فیصل اندریافت کیا کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہاں وہ پاپی مر چکا ہے شنکر نے حکارت سے کہا پھر جعوید کے اسرار پر پومہ کی موت کی رودات سنانے لگا طویل العمر لوبیتہ اس وقت پہ اپنی مختصر سے عبادت گاہ میں جانور کے خال پر آلتی پالتی مارے بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا اندھی لڑکی اس کے قریب ہی بیٹھی اپنی بینور آنکھوں سے خلا میں گھوڑ رہی تھی لوبیتہ کے چہرے پر علچن کے تاثرات موجود تھے بڑی دیر تک وہ اپنے خیالوں میں گم رہا پھر اس نے لڑکی کو مخاطب کیا بوہیما کیا تجھے علم ہے کہ گابا نظریا کے حصول کی خاطر مقدس پومہ کو للکا رہا تھا ہاں مجھے یہ بھی علم ہے کہ اب جزیرے پر مقدس گابا کی حکمرانی ہے اور صدار پومہ کو پرانی رسم کے مطابق لکڑی دیوتا کے قدموں میں پھینٹ چڑھا دیا گیا ہے تیرے دل کیا گواہی دیتا ہے کیا گابا ایک سردار کی حصیت سے مقدس گابا کہو بوہیما نے لوبیتہ کی بات کاٹتے ہوئے سنجید کی سے کہا ہماری رسم یہی ہے کہ مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں اور زندوں کو ان کے مرتبوں اور عہدوں سے جات کرتے ہیں مقدس گابا جیسا بھی صحیح ہمارا سردار ہے اور اس کے آگے سر جھکانا ہمارے اوپر فرض ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن میرا علم کہتا ہے کہ پیومہ کی موت اور شکست میں کسی اور کا ہاتھ شامل ہے وہی تو نہیں جس نے مقدس ساریہ کو ماکلہ کے سہر سے نجاتے لائی تھی ہاں وہی لوبیتہ نے کہا پھر توقف سے بولا کل کیا ہوگا جی دیوتاؤں کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی ہمارے درمیان کچھ دخون کا سلسلہ جاری رہے گا کیا مقدس گابا بھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے اندھیروں کے باوجود زمین سے گرد و غبار کے بادل بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور دھول کا اڑنا کوئی نیک شگن نہیں ایسی علامتیں ہمیشہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں کیا ہمیں دیوتاؤں کو خوش کرنے کی خاطر دوبارہ کسی بھولے بھٹکے مسافر کی قربانی پیش کرنا ہوگی بوہی ماں لوبیتہ کا لہچہ یک لخت تلخ ہو گیا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو ججنبی لوگوں کی قربانی سب اکتاہت شروع ہو گئی ہے مقدس لوبیتہ کا حکم اور دھول کی مقصود سواس میرے جسم کے اندر خون کی گرتش تیز کر دیتی ہے جنونی رکس کرتے کرتے نوارت کے پیٹ میں چھرک گھومپ کر اس کے خون سے ہولی کھلنا میرا فرض ہے لیکن لیکن کیا اب اس فرض کی ادائیگی کے وقت میرا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور میرا دل اپنی گندی زبان بند کر لے بوہی ماں لوبیتہ کی لہچے میں صفاقی آ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مجبوراں تیری اندھی آنکھوں پر کرتوش کا محلول لگا کر موگرہ کی آنکھوں سے پٹی کھولنے پڑے آخری جملہ دا کرتے وقت لوبیتہ نے اس پنجرے کی جانب دیکھا جس میں باس اور شکرے سے ملتا جلتا ایک موٹا تازہ پرندہ قید تھا اور اس کے سر اور آنکھوں پر چہرانگ کی پٹی بندی ہوئی تھی رحم مقدس لوبیتہ رحم بوہی ماں نے سرطابال رستے ہوئے جواب دیا میں نے تمہیں صرف اپنی دل کی کیفیات سے آگاہ کیا تھا میں یقین دلاتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی تمہارے حکم پر اپنے مذہبی فریضان ادا کرتی رہوں گی لوبیتہ نے کہہ رالود نظروں سے بوہی ماں کو گھورا شاید وہ اندھی لڑکی کو مزید سرزنش کرنے کی خاطر سخت الفاظ منتخب کر رہا تھا لیکن اسے موقع نہیں مل سکا گابا نے اچانک اباتدگاہ میں قدم رکھا لوبیتہ جلدی سے احتراماں کھڑا ہو گیا اس نے جھک کر اپنے مخصوص انداز میں گابا کی عظمت کو سلام کیا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دل سے اسے سردار ماننے کو آمادہ نہیں تھا لوبیتہ گابا نے جو اس وقت نشہ کی حالت میں سرشار تھا اسے گھورتے ہوئے کہا میرا خیال تھا کہ تم ہماری رہائشگاہ پر آ کر مجھے اور زاریا کو مبارک بات پیش کرو گے اور اپنی مذہبی وافہداریوں کے یقین دلاؤ گے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیوں لوبیتہ کا اپنی کوتاہی کا احساس ہے لیکن ہم تمہیں ماف کر سکتے ہیں مگر ایک شرط پر گابا نے لہراتے ہوئے کہا پھر آزدارانہ لہچے میں بولا تم نے ایک بار کہا تھا کہ شنکر ایک جیتی جاکتی اور چلتی پھرتی بدرو ہے جس کی موجودگی جزیرے کا سکون برباد کر سکتی ہے مجھے یاد ہے تمہاری آنکھیں ایک بار تاریکی کا سینہ چیرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تم نے بتایا تھا کہ طاقت کا وہ انمول خزانے کوئی ہے کل دیوتا کے قدموں کی نیچے دفن ہے شنکر کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن ایک انسانی حیولہ اس کا راستہ کاٹ رہا تھا کیوں؟ یاد ہے تمہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے لوبیتا نے آہستہ سے جواب دیا وہ سایا میں ہوں گابا نے مسکراتے و سینے پر ہاتھ مار کر کہا میں نے شنکر کو ایک خوبصورت فریب میں پھنسا لیا ہے میں نے اسے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں اسے قوی حکل دیوتا تک پہنچا سکتا ہوں بشرتے کہ وہ مجھے برابر کا شریک بنا لے وہ مجھے اپنا شریک بنانے پر تیار ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ طاقت کا وہ انمول خزانہ صرف میرے ہاتھ لگے کیا مقدس گابا کو علم ہے قوی حکل دیوتا تاریخ بریعظم کی کس حصے میں ہیں؟ لوبیتا نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں اس دیوتا کو عظیم شاکہ نے اپنے جزیرے کے ایک تاریخ غار میں چھپا رکھا ہے جہاں صرف مقصود سفرات اور بوڑے پجاریوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے گابا نے کہا ایک بار تمہاری درینہ سردار پومہ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا مقدس گابا نے اس طاقت کے خزانی کے حصول کے لیے کیا ترکیب سوچی ہے؟ پہلے نمبر پر شنکر کی موت لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے شنکر کے دل کے تاریخ گوشوں میں جھانک کر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ طاقت کیا ہے اس کا مصرف کیا ہے اور اسے کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے میں مقدس گابا کو محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا لوبیتہ نے خوف صدہ لہچے میں کہا میں نے ایک بار پومہ کو بھی درخواست کی تھی کہ اگر سردار نے شنکر کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام بڑے بھیانک اور عبرتناک ہوگا بکو مت گابا نے گرج کر کہا یہ مت بھولو کہ اس وقت تم مقدس گابا سے مخاطب ہو میں سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شنکر کے سینے سے طاقت کے خزانے کا راست چوری کرو انکار کی صورت میں دردناک موت تمہارا مقدر ہوگی کامیابی کی صورت میں گابا تمہیں نامی اکرام سے سرفراز کرنے کا وعدہ کرتا ہے میرا علم کو چھوڑ کہتا ہے لوبیتہ نے سہمے و انداز میں کہا شنکر کو اس بات کا علم یقینی طور پر ہے کہ وہ بزاتے خود طاقت کے اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لہٰذا اس نے کسی ایسے شخص کو ضرور منتخب کیا ہوگا جو خزانے تک پہنچ سکے بعد میں شنکر کی پورسرار قوت مطلوبہ خزانے کو منتخب شدہ فرد یا افراد سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تم شاید مجھے بہکانے یا پھر ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو گابا کے تیور تیکھے ہو گئے نہیں میں سردار کو حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں تم تم شاید شنکر کی قوتوں سے خوف زیادہ ہو لوبیتہ موت سے نہیں ڈڑتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے لیکن جو کام ناممکن اسے ممکن بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے پھر سوچ لو گابا نے صفاق اور کہہ رالود لہچے اختیار کیا میرے حکم سے انکار کی صورت میں تمہارا انجام تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ بھیانک اور ہلناک ہوگا اگر لوبیتہ کے مقدر میں دیوتاؤں نے یہی رقم کیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے انجام سے نہیں بچا سکتی میں تمہیں ایک اور آخری موقع دے رہا ہوں اچھی طرح غور کر لو زندگی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ حسین اور قیمتی شئے ہے مقدس گابا اس وقت نشے کی کیفیت سے دوچار ہے میں سردار کو مشورہ دوں گا کہ فیصلوں میں جلدبازی سے گریز کیا جائے میں میں جزیرے کا سردار مقدس گابا تمہیں موت کا حکم سناتا ہے گابا نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا پھر وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہ مل سکا عبادت گاہ میں اچانک ایک ٹھوس اور سرد آواز سنائی دی مقدس گابا شنکر کی پرسرار قوتوں نے تجھے یاد کیا ہے وہ تیرے حق میں طاقت کے خزانے سے دستبردار ہونے کو تیار ہے لیکن ایک شرط پر تجھے اسی وقت شنکر سے ملنا ہوگا اور اس کے کہنے پر عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے میں آ رہا ہوں گابا نے یک لخت سنجیدگی سے کہا پھر پلٹ کر واپس چانے لگا رک جا مقدس گابا رک جا تونے جو آواز سنی ہے وہ فریب کا ایک سنہری جال ہے اگر تو اس جال میں پھنس گیا تو اچانک عبادت گاہ میں روشنی کا ایک گولن امدار ہو کر لوبیتہ سے ٹکرایا تو وہ اپنا جملہ نہ مکمل کر سکا کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند لڑکھڑا تھا وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا اندھی لڑکی نے زمین پر سجدہ ریز ہو کر دیوتاؤں کی حضور کوئی دعا پڑھنی شروع کر دی تھی اور گابا وہ کسی معمول کی طرح خواب کی کیفیت سے دو چار خلا میں گھورتا اس غار کی سمت قدم اٹھا رہا تھا جہاں شنکر اپنے مخصوص ساتھیوں کے سامنے سنگلاخ فرش پر آسن جمائے بیٹھا آنکھے بند کی ایک آزمودہ منتر کے جاب میں پوری طرح محف تھا فیصل اور جاوید خاموش بیٹھے شنکر کو دیکھ رہے تھے جو ان سے تھوڑے فاصلے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا کوئی جاب کر رہا تھا روپا کو اس نے اپنی پشت پر بٹھا رکھا تھا لیکن اس دائرے سے باہر جو اس نے اپنے اطراف کھینچ رکھا تھا یہ جگہ اس غار سے خاصی دور تھی جہاں ان کی دوسرے ساتھی موجود تھے شنکر روپا کے ساتھ باتیں کرتے سیر کے بہانے نکلا تھا فیصل اور جاوید کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ساحل کے کنارے کنارے خاصی دور تک نکل آئے اس کے بعد شنکر نے حسار کھینچ کر کوئی جنتر مرتر پڑھنا شروع کر دیا منڈل میں داخل ہونے سے پیشتر اس نے روپا کو اپنی پشت پر دائرے کے باہر بیٹھنے کی ہدایت کی تھی اور فیصل اور جاوید کو سختی سے تاقیت کی تھی کہ جب تک وہ خود ان سے مخاطب نہ ہو وہ اس کے عمل میں خلل ڈالنے کی ہماکت نہ کریں اور جو کچھ انہیں نظر آئے وہ اسے محض ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے اور سنتے رہیں پھر اس نے حسار میں داخل ہو کر آسن جمایا اور آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا فیصل اور جاوید اس کے عمل شروع کرنے کے بعد دیدہ ادانستہ کچھ دور آ گئے تھے تا کہ اگر وہ گفتگو کریں تو ان کی آواز شنکر کے عمل میں خلل نہ پیدا کر سکے پھر سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرہ پھیل کر گہرہ ہونے لگا اگر چاند کی روشنی نہ ہوتی تو شاید وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھ پاتے روپہ بدستور شنکر کی ہدایت کے مطابق این اس کی پشت پر سنگ لاکھ فرش پر براجمان تھی شنکر کا روخ جزیرے پر بسنے والوں کی سمت تھا تاریکی میں اس کو وجود کسی پرسرار افریت کی مانت ہی دکھائی دے رہا تھا جاوید کی نظر مستقل طور پر کبھی شنکر اور کبھی روپہ کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے فیصل سے پوچھا کیا تمہیں علم ہے کہ شنکر اس وقت کس عمل کا ورد کر رہا ہے نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ غالباں گابا کو قابو کرنے کے سلسلے میں کسی جنتر منتر میں منہمک ہے کیا جناب نے کبھی اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارہ کی ہے کہ شنکر خاص طور پر ہمارے اوپر اس قدر مہربان کیوں ہے ممکن ہے وہ بھی اس طاقت کی لالش میں ہو جو بقول اس کے مجھے ملنے والی ہے اور جس کے حصول کے بعد میں جو مانگوں گا وہ ملے گا فیصل اللہ پرواہی سے جواب دیا بہری اور کاب پر اس نے تمہاری موجودگی میں یہی بتایا تھا نا میرا خیال کچھ اور ہے وہ کیا اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ شنکر صفلی علم میں بھی مہارت رکھتا ہے تو پھر یہ بات بھی تہہے کہ وہ تمہیں محض ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے میں سمجھا نہیں ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو لیکن میں نے یہی سننا ہے کہ صفلی کا عمل کرنے والے بہت سارے مدفون خزانوں کے راست سے واقف ہوتے ہیں لیکن وہ براہی راستوں سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ کسی کو معمول بنا کر اسے پاس سکتے ہیں جاوید نے سنجید کی سے کہا اگر شنکر نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ وہ اس وقت سے آپ کی طاق میں ہے جب آپ نے بلو مون میں توشی سے ملکات کی تھی تو پھر آپ بھی میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شنکر آپ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ کسی گرگٹ ہی کی طرح آنکھیں بدل لے گا تم شاید ٹھیک سوچ رہے ہو ایسی صورت میں کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت شنکر سے چھٹکارہ حاصل کر لیں جاوید نے سرگوشی کی اس وقت وہ پوری طرح اپنے عمل میں مہو ہے ہم اس کی غفلت سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تم شاید روپا کی موجودگی کو نرزر انداز کر رہے ہو اس کے علاوہ شنکر نے اپنے گرد حصار بھی کھینچ رکھا ہے فیصل نے کہا اس کے باوجود اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا شنکر کی وجہ سے ہم کم از کم مقامی لوگوں سے گفتو شنید کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا صورت ہوگی کیا ہم مکمل طور پر دشمنوں کے رحم و کرم پر نہ ہوں گے جاوید کچھ چواب دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس کی نظریں بھی فیصل کے تاقب نے اسی سمت اٹھ گئی جدر سے ایک انسانی حیولہ نمودار ہو کر شنکر کی سمت بڑھتا دکھائی دے رہا تھا دونوں سے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے پھر قریب آنے پر جاویدوں سے شناخت کر لیا اوہ یہ تو گابا ہے لیکن اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے جیسے یہ خوابی پیداری کی حالت سے دوچار ہو میرا خیال ہے کہ اس وقت گابا ایک معمول کی طرح پوری طرح شنکر کی گرفت میں ہے آؤ میرے ساتھ پھر وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے شنکر سے قریب ہو گئے روپا بھی گابا کو قریب آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن شنکر کی ہونڈ بدستور مشینی انداز میں اپنے جنتر منتر کا ورد کرنے میں مصروف تھے گابا خوابیدہ انداز میں حسار کے قریب پہنچ کر رک گیا تو شنکر نے اپنی آنکھیں کھول دیں جو تاریکی کے باوجود دھہکتے انگاروں کی مانت سرخ ہو رہی تھی تم کون شنکر نے ٹھوس لہچے میں سوال کیا میں مقدس گابا ہوں جزیرے کا نیا سردار اور تم طاقت کے اس خزانے سے واقع فوجس کا حصول کسی بھی انسان کو ناقابل تسخیر قوتوں کا مالک بنا سکتا ہے ہاں گابا نے مدھوشی کے عالم میں جواب دیا مجھے سردار پوما نے بتایا تھا کہ طویل القامت دیفتہ کا مجسمہ عظیم شاکر نے اپنے جزیرے کے ایک تاریخ غار میں چھپا رکھا ہے جہاں صرف مخصوص لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے مقدس لوبیتہ نے اس خزانے کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا یہی کہ دیفتہ کے پجارے بھی اس خزانے کے راست سے ناواقف ہیں جو دیفتہ کے قدموں کے نیچے دفن ہے لیکن شنکر اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے گابا نے بدسور خلا میں گھورتے ہوئے کہا پھر لوبیتہ کے بتائیوئے باتیں دہراتے چلا گیا عظیم شاکہ کا جزیرہ یہاں سے کتنی دور ہے وہ جزیرہ یہاں سے تقریبا دو کوس کے فاصلے پر واقع ہے کیا تم وہاں کے راستے سے واقف ہو ہاں میں عظیم شاکہ مقدس شیوالا اور اس جزیرے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جہاں طویل القامت دیفتہ کا مجسمہ غار میں پوشیدہ ہے مقدس گابا شنکر نے بدسور گابا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تحکمانے لہچے میں کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنا جسم چھوڑ کر میرے پیچھے کھڑی ہوئی سندری کے شریر میں سماجہ اور تجھے اس جزیرے کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ روپہ کے سینے میں منتقل کرتے یاد رکھ اگر تُو نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو تیرا انجام ہولناک ہوگا گابا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا وہ بدسور خوابے بیداری کی کیفیت سے دو چار تھا لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے شنکر کے حکم کی تعمیل میں پسو پیش ہے کوئی نادیدہ قوت اسے روک رہی تھی شنکر تیز نظروں سے گابا کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھتا رہا پھر اس نے تیز اور سرسراتے لہچے میں کہا گابا کیا تُو نے میرے حکم نہیں سنا کیا میں لکڑی دیوتا کے نام پر تجھے جلا کر راہ کے دھیر میں بدل دوں نہیں نہیں میں جو کچھ جانتا ہوں وہ سب روپا کے سینے میں منتقل کر دوں گا گابا نے کہا پھر وہ مشینی انداز میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور نہایت اتمنان سے لیٹ گیا دوسرے ہی لمحے فیصل اور جاوید نے روپا کو سر تاپا یوں لرستے دیکھا جیسے اسے اچانک لرزہ دے کر بخار کے شدتوں نے گھیر لیا ہو کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی کپ کپ آتی رہی پھر معمول پر آ گئی اس کے بعد گابا آہستہ آہستہ دوبارہ اٹھنے لگا مجھے سچ سچ بتا گابا کیا تُو نے عظیم شاکہ کے جزیرے اور تاریخ غار میں پوشیدہ کا وحیکل دیوتا کے بارے میں سب کچھ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیا یاد رکھ اگر تُو نے دھوکہ دینی کی کوشش کی تو تیری آتما بھی کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکے گی گابا نے جو کچھ اسے معلوم تھا تیرے حکم پر روپہ کے سینے میں منتقل کر دیا ہے میری بات دھیان سے سن گابا شنکر نے ٹھوس لہچے میں کہا جب تُو میرے بیروں کی قید سے آزاد ہوگا تو سب کچھ بھول چکا ہوگا تجھے خواب کی کیفیت کی کوئی بات یاد نہیں رہے گی جواب دے کیا تُو میری بات سمجھ رہا ہے ہاں گابا نے خوابیدہ انداز میں جواب دیا میں ہوش آنے پر سب کچھ بھول چکا ہوں گا مجھے کچھ شاعت نہیں رہے گا شاباش شنکر نے کہا اب تُو واپس پلٹ جا مقدس زاریہ کا سندر شریر تیری رہ تک رہا ہوگا زاریہ کو دیکھنے کے بعد تُو ہوش میں آ جائے گا جا واپس لوٹ جا اور شنکر کے حکم پر گابا کسی ذر خرید غلام ہی جیسے انداز میں واپس لوٹ گیا شنکر کے علاوہ جاوید اور فیصل بھی اسے دیکھتے رہے پھر جب وہ نظروں سے اوجل ہو گیا تو شنکر نے منڈل سے باہر آ کر ایک زردار پھونک مارتے ہوئے کہا تُو کہاں گم ہے روپہ رانی میں؟ روپہ اس طرح چونکی جیسے کوئی خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گئی ہو میں شاید کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی لیکن اگر میں سو گئی تھی تو میں بیٹھی ہوئی کس طرح ہوں؟ جوانی کی نیند ایسے ہی ہوتی ہے روپہ رانی شنکر مانی خیز انداس میں بولا اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈال میں جو تیرے پاس ہوں کیا؟ کیا تم اپنے جاب پورا کر چکے؟ روپہ نے حیرت سے دریافت کیا اتنا گھور اندھیرہ چھا گیا اور میں تُو سپنوں کی سیر کر رہی تھی اس لئے ہم نے تجھے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کیوں پرنس فیصل؟ ہاں 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 فیصل نے گڑھ بڑھاتے ہوئے شنکر کی تائید کر دی تم سو گئی تھی پھر وہ گفتگو کرتے ہوئے غار کی جانب روانہ ہو گئے راستے میں فیصل نے شنکر سے سرگوشی کی تم تم حقیقت میں کیا؟ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکا میں کیول تمہارے خادم ہوں پرنس تمہارا سیوک اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش ہی کیوں کرتے ہو؟ شنکر نے بڑے مانی خیز لہچے میں جواب دیا پھر اوپا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا جعوید اور فیصل ایک دوسرے کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے